اسلام علیکم and good evening my dear brother and sisters کیا حال آپ سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے کہ کل کا لیسن اگر آپ نے ہمارا دیکھا ہے تو that's great اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیں چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس چینل کے پر ایک مرتبہ پھر نومی ناٹیو اکوزاٹیو ڈاٹیو اور گینیٹیو کو دوبارہ سیکھنے جا رہے ہیں اور نومی ناٹیو کا جو کل لیسن نمبر ون تھا جو کل ہم نے پڑھا ہے آج اس کا لیسن نمبر 2 ہے نومی ناٹیو کا جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ نومی ناٹیو کے جملے کیسے بنے جاتے ہیں اور اس کی پہچاند کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا جملہ نومی ناٹیو کا ہے کون سا کوزاٹیو کا ہے اور کون سا ڈاٹیو کا ہے تو چونکہ ہم نومی ناٹیو کا پڑھ رہے ہیں اور کل کا لیسن میں very shortly within a seconds میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جرمن زبان میں جو ناؤنز ہوتے ہیں یعنی جو چیزیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ آرٹیکل کون سے کیسے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا تھا یہ ہم نے سیکھا تھا کہ کچھ ناؤنز ہیں جو مسکولین ہیں ان کے ساتھ دیر آرٹیکل لکھا جاتا ہے کچھ فیمنین ہیں ان کے ساتھ دی آرٹیکل آتا ہے جو نوائٹرال ہیں ان کے ساتھ دیس آرٹیکل آتا ہے ٹھیک ہے اور جو پلورل میں دی آرٹیکل لگتا ہے وہ کیسے لگتا ہے یہ سارا لیسن میں نے کل ترطیب سے بنا دیا تھا بتا دیا تاکہ اور آج کے لیسن میں ہم یہ سکھیں گے کہ جو نومین آرٹیب کے جو سنٹینسیز ہیں وہ جملے کیسے لکھے جاتے ہیں تو پھر آئیے آج کا لیسن پر شروع کرتے ہیں تو آج کے جیسے میں نے بتایا ہے نومین آرٹیب کے جو سنٹینسیز ہیں اس کے پر ہم بات کرتے ہیں فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے ہیں کتاب ہے کتاب کا آرٹیکل ہوتا ہے دس بو سمجھانی بات آپ کو یہ کتاب کا آرٹیکل ہے دس بو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اب یہ جملہ کیسے لکھا جائے گا یہ دیکھیں دس اسٹ دس بو سمجھانی بات آپ اب یہ ایک جملہ بن گیا ہے کیا بنا ہے دس دس بو یہ کتاب ہے اچھا شروع میں سٹوڈنٹس کو بڑی پرابلم ہو گئے وہ کہتے ہیں جی یہ دس کا کیا مطلب ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آرٹیکل کا کتاب کا آرٹیکل دس ہو گیا یہ جو دس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بڑے لیٹر میں دی کے ساتھ لکھا جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دس دا بو کہیں کیا بنے گا دس دا بو یہ کتاب ہے سمجھانے باتا کو تو یہ اب ایک جملہ بن گیا ہے پورا اور یہ نومیناٹیو کا جملہ ہے کیوں نومیناٹیو کا ہے یہ اب ذرا گوھر سے سمجھ لیں یہ نومیناٹیو کا جملہ اس لیے بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس پورے جملے میں یہ جو پورا جملہ ہے آپ کا دس اس دس بو اس میں صرف اور صرف ہم نے ناؤنز کے بارے میں بتایا ہے ناؤن کتاب ٹھیک ہے یعنی نومن یعنی جس میں آپ صرف only آپ کو بات کرتے ہیں ناؤنز کے بارے میں نومن کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ جملے نومیناٹیو ہوتے ہیں اس میں کوئی اور دوسرا ناؤن نہیں ہے سمجھانی بات آپ کو ٹھیک ہے یہ ناؤن جو آپ کا ہوگا وہ سنگل بھی ہو سکتا ہے اور پلورل میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں کچھ مزید اگزمپل آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جیسے اگلی لفظ ہے دی کھٹ سے ہے دی کھٹ سے جو بلی ہے اس کارڈی کا دی ہوتا ہے دی کھٹ سے آپ اپنے کہنا ہے یہ بلی ہے ٹھیک ہے اس کے جملہ کیا بنے گا دس است دی کھٹ سے کیا بنے گا دس ٹھیک ہے جی است دی کھٹ سے سمجھانی بات آپ کو کیا بنے گا جی دس است دی کھٹ سے یہ بلی ہے سمجھانی بات آپ کو یعنی اب یہ پورا جملہ بن گیا اب یہ جملہ نومیناٹیو کا ہے کیوں نومیناٹیو کا ہے اس میں جو ناؤن ہے وہ کھٹ سے یہ نومین اٹیو کا ذات سے یا کو ذاتیو کا بھی نہیں ہے ڈاٹیو کا بھی نہیں ہے گنیٹیو کا نہیں ہے نومین اٹیو کا ہے کیونکہ اس میں ہم نے صرف ناؤنز کی بارے میں بتا رہے ہیں نومین اٹیو تھی کہ دس اس دی خط سے یہ بھی لی ہے ٹھیک ہے اگل ایک لفظ ہو لیتے ہیں کہ دیر ہونٹ اگل رفظ کیا ہے دیر ہونٹ سمجھاری باتہ کو ہونٹ کیا ہوتا ہے دوگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بنے گا دس اسٹ دیر ہونٹ کیا بنے گا جی دس اسٹ ٹھیک ہے جی دیر ہونٹ کیا مطلب ہے کہ یہ ڈوگ ہے سمجھاری باتہ کو دس اسٹ دوگ اچھا اگلہ ہے دس کنٹ بچہ ٹھیک ہے یعنی کے آرٹیکل سے میں اس لیتا نہیں لکھوں گا جملے کے آخر میں جو لفظ ہوگا اس کے ساتھ آرٹیکل ساتھی نکھا جا رہا ٹھیک ہے تو آپ کو باتا چل دے گا دس اسٹ دس کنٹ کیا بنے گا دس اسٹ دس کنٹ کیا ہوتا ہے بچہ ہے تو اس کا آرٹیکل دس ہے دس اسٹ دس کنٹ یہ بچہ ہے یہ بچہ ہے دس اسٹ دیر باؤنڈ ہے کیا بنے گا جی دس اسٹ دیر باؤن یہ درخت ہے سمجھاری بات آپ کو دس است دیر باؤن سمجھاری بات آپ کو اوکے تو اس میں صرف ناؤنز ہیں باؤن کھینٹ اوکے اچھا آگلا کیا ہے کہ دس است دس فینسٹر یہ کھڑکی ہے ہے اگر آپ نے کہنا ہے کیا آپ نے جی دس است دس فینسٹر ہے فینسٹر فینسٹر کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے دس دس فینسٹر کھڑکی ہمھ فینسٹر یہ کھڑکی ہے سمجھاری بات آپ کو اوکے آگے دس است دیر تھش کیا آپ نے کہا دس است دیر تھش دیر تھش اس کا جو تھش ہے اس کا آرٹیکل ہے یعنی کہ ہم ان جو ناؤنز ہیں ان کو آرٹیکل کے ساتھ لکھ رہے ہیں یہ جو آرٹیکل سکھیں جا رہے ہیں ان کے ساتھ دس بوغ بی تھاٹ سے دیر ہونڈ دیر ہے دیر ہونڈ ہو گیا دس کھین دیر باؤن یعنی جو آرٹیکل س کے ساتھ لکھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں بسٹھمٹ آرٹیکل ہے کیا کہتے ہیں ان کو بیشتمت آرٹیکل یہاں پہ میں لگتا ہے بیشتمت آرٹیکل بیشتمت آرٹیکل یہ بیشتمت آرٹیکل دے دی دس کے ساتھ اگر یہ چابی ہے دس ایسٹ دے شریسل کیا بنے گا دس ایسٹ دے شریسل دس ایسٹ دے شریسل دس ایسٹ دے شریسل یہ چابی ہے آگر دس ایسٹ دے فوگل یہ پرندہ ہے پرندے کا آرٹیکل بھی دے ہوتا ہے دے فوگل کبنے گا داس ایسٹ دیر فوگل فوگل کیوں دے پرندے پرندہ ہے سمچاری بات آکو ر hole Brother and Sisters ٹھیک ہے آگے یہ دیئر کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر کا آرٹیکل دے رہے آگے دس بیلٹ کیا بنے گا دس دس بیلڈ نو میراتی ساری جو بنے ہیں دس دس بیلڈ دس اسٹ دی ٹور یہ دروازہ ہے دس اسٹ دی ٹور دس اسٹ دی ٹور 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 کہتے ہیں دروازے کو اس کا عادی کر دی ہے دی ٹور دس اسٹ دی ٹور یہ دروازہ ہے سمجھاری بات آپ کو آگے لیپ ٹوپ ہے دس اسٹ دیر لیپ ٹوپ کیا بنے گا دس اسٹ دیر لیپ ٹوپ دس اسٹ دیر لیپ ٹوپ کیا لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے دس اسٹ دیر بال دس اسٹ دیر بال اکی تو یہ ہو گیا یہ جتنی بھی ہم نے جملے لکھے ہیں یہ ہم نے سنگولر میں لکھے ہیں پلورل میں کیسے لکھے جائیں گے کچھ جملے پلورل میں دیکھیں نومیناٹیو میں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں جیسے کہ فرنس کریں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے بائی سپیلر ایک ساکے ٹھلیئے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈوگز ہیں ہیں یہ ڈوگز ہیں کیا بنے گی اس کی ڈوگز آپ بتا سکتے ہیں کیا بنے گی یہ ڈوگز ہیں کیا بنے گا دس ٹھیک ہے دس زینٹ دی ہنڈ ٹھیک ہے دس زینٹ دی ہنڈے ایک تو ہنڈ کی جو ہنڈے ہوگی سب سے پہلے اور یہ بنے گا دس زینٹ یہ ہیں اگر ایک چیز اگر ہم پہلے جو ہم بتا رہے تھے ایک ناؤن کے بارے میں بتا رہے تھے یہ بچہ ہے یہ درخت ہے یہ ٹھیک ہے اوکے تو ہم دس اسٹ لگا رہے تھے اسٹ آرہ سے سامنے تو جب ہم پلورن میں کسی ناؤن کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو کیا بنے گا دس زینٹ ہے دی ہنڈے اور پلورن میں تو ہمیشہ دی آٹی کا لگتا ہے چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو کیا بنے گا دس زینٹ دی ہند دس زینٹ دی ہند یہ ڈوکس ہیں اچھا دس زینٹ دی بائم یہ درخت ہے کیا بنے گا دس ٹھیک ہے زینٹ دی بائم بائم دیر باؤن تھا دیر باؤن ٹھیک ہے اور پلورن میں کیا ہو جائے گا دی بائم ہے دس زینٹ دی بائم یہ درخت ہے ہیں اچھا یہ ٹیبلز ہیں یہ میز ہیں ٹھیک ہے تو کیا بنے گا دس زینٹ دس زینٹ دی ٹھشے اچھا دس زینٹ دی ٹھشے دے ٹھش ہوتا ہے تو ٹھش کی جوہاں کیا ہوتی ہے ٹھشے تو پلورن میں ہمیشہ دی آرٹیکل لکھا جاتا ہے تو بنے گا دس زینٹ دی ٹھشے دیز آر دی ٹیبلز یہ میز ہیں ٹھیک ہے یہ گھر ہے گھر یعنی پلورن میں دس زینٹ دی ہائز کیا بنے گا دس زینٹ دی ہائز ہائز ہاؤس کی جوہاں کیا ہوتی ہے ہائز دس زینٹ دی ہائز ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ چابیاں ہیں چابیاں ہیں سنگر میں کا لکھا تھا دس دی شیلیسل یہ چابی ہے دس دی شیلیسل آپ نے کہنا ہے یہ چابیاں ہیں پلورن میں کیا بنے گا بتائیں کیا بنے گا دس زینٹ ٹھیک ہے جی اور دی آئے گا پلورن میں مجھا دی آتا ہے اور شیلیسل کی جوہاں شیلیسل ہی ہوتی ہے جرمن زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں چابی چابیاں ٹھیک ہے لیکن جرمن زبان میں شیلیسل کی جوہاں شیلیسل ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے شیلیسل شیلیسل نہیں کہنا شیلیسل نہیں کہنا ٹھیک ہے جیسے ہم نے کہا ہے باوم ہے باومی ہو گیا ٹھیش ہے ٹھیش ہے ٹھیشے ہو گیا ہاؤس ہے ہوئیزر ہو گیا یعنی سنگل اور پلورل سیم رہتا ہے جیسے چابی کی جمع چابیاں ہی ہوتی ہے لیکن پلورل میں ممیشہ دی آرٹیکل لکھا جائے گا پلورل میں ممیشہ دی آرٹیکل لکھا جائے گا دس زند دی شلیوشن اس کا مطلب ہے کہ یہ چابیاں ہیں اوکے اور دس دیر شلیوشن یہ چابی ہے صحیح ہے اوکے اور جیسے کہ ایک اور ہے ایک ناؤن ہم آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سویٹر ہے ایک منٹ دیکھیں کیا بنے گا دس دیر پلور 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 کہتے ہیں کہ سویٹر کو اب سویٹر کی جب آبی سویٹر ہی ہوتی ہے تو کیا بنے گا دس زند دی پلور دس زند یہ ہے دی پلور پلور ٹھیک ہے یہ سویٹرز ہیں تو ٹھیک ہے سمجھا گی بات آپ کو تو آج کے لیسن میں میڈیو برادر اینڈ سسٹرز ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی جرمن زبان میں نومی ناٹیو کے سنٹینسز کیسے لکھے جاتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا کہ ناؤنز کے ساتھ آرٹیکل کیسے لکھے جاتے ہیں دیر دی دس اور پلورن میں آرٹیکل کیسے لکھے جاتے ہیں یہ ہم نے کل کے لیسن میں سیکھا تھا اور آج کے لیسن میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی کہ جو نومی ناٹیو کے جو سنٹینسز ہیں وہ آرٹیکلز کے ساتھ یعنی پس ٹیپنر آرٹیکلز کے ساتھ کیسے لکھے جاتے ہیں اب ہم انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں جبارہ کل کی جو نومی ناٹیو کی ہوگی اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کے جو مطلب سنگولر آرٹیکل میں ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ جس نومی ناٹیو کے سنٹینسز ہیں ان کو ہم نے سنگولر آرٹیکل میں نیگیٹیو آرٹیکل میں یا پوسیسیو آرٹیکل میں بھی ورگ لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے تو ون بے ون کر کے اس کے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو نومی ناٹیو کے ہمارے دو لیسنز مکمل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کل کا لیسن نمبر ون تھا جس میں ہم نے سیکھا کہ بھئی جنمن زبان میں ناؤنز یا نومن ہوتے کیا ہیں آرٹیکلز کیسے لکھے جاتے ہیں اور آج کے دوسرے ریسن میں ہم نے یہ سیکھا کہ جنمن زبان میں جو نومی ناؤنز ہوتے ہیں نومی ناٹیو کے جملے کیسے بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سنگل میں کیسے بنایا جاتے ہیں پہلے میں نے آپ کے ساتھ سنگلز جو سنٹینس ان کی اگزمپل رکھی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پلورل میں کیسے بنایا جاتے ہیں سمجھاری بات آپ کو ٹھیک ہے تو باقی چھل کریں گے ہی ساتھیں شروع کریں گے so thank you very much for watching and before going from the upcoming important videos don't forget to subscribe have a nice time and take care